ریڈیو پاکستان عالمی سروس ہفتے وار عدبی پروگرام پیش کیا جاتا ہے محفلِ عدب نیزبان صحاب قزلباش پیشکش شاہد لطیف محفلِ عدب ہم پرورشِ لوح قلم کرتے رہیں گے محفلِ عدب کی سننے والوں خدمت میں صحاب قزلباش کا عاداب قبول ہو دیکھئے آج ہماری محفل میں ایک ایسی باغ و بہار حسدی موجود ہے جن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا اور انچی چیزیں بھی پڑھیں گے ہماریاں کے بڑے مشہور و معروف افسانہ نگار غلام عباس صاحب اور غلام عباس صاحب کے نام کے ساتھ ہی ایک نام اُبھرتا ہے افسانوں کی دنیا میں جب تحلکہ مچا تھا وہ نام ہے آنندی یعنی جب میں نے حوش سمحلہ اور میں ان چیزیں پڑھینی شروع کی اس زمانے میں ویسے آل انڈیا ریڈیو میں جب ریڈیو کے دفتر ایک پرانی سی بیلڈنگ میں تھا انڈر ہیل روڈ کہا جاتا اس میں میں بہت چھوٹی تھی اور اس وقت مجھے مناتیں پڑھنی جاتی تھی وہاں کا جو ماحول تھا وہ ساری عمر ذہن پیسہ نقش اس کا ہے اس میں ایک چہرہ اُبھرتا ہے جو میرے سامنے آج ہیں اور یہ اس وقت وہ غلامباد صاحب نہیں ہیں جو میں نے نائنٹین فورٹی کے زمانے میں دیکھے تھی اور یہ اس گروپ میں تھے موجود یہاں منٹو کشنچندر بیڈی اور یہ تمام عدیب ایک کمرے میں کرسیوں پہ بیٹھے تھے کچھ اکڑوں کرسیوں پر کشنچندر کے عادت تھی ہمیشہ اکڑوں بیرہ کرتے تھے وہاں غلامباد صاحب اس وقت آواز کے ایڈیٹر تھے کیوں غلامباد صاحب آپ کو یاد آئی وہ چیز بلکل آپ نے یاد دلا دی ساری باتیں دلی کی وہی دلی یاد دلا دی اس وقت مجھے بلکل نہیں اندازہ تھا کہ ایک آپ رائٹر ہیں سوئی تھا کہ آواز کے لیٹر غلامباد صاحب ہیں جو ریڈیو میں کا تو آپ اس زمانے کے بارے بہرحال آپ کے آنندی کا ذکر تو آئے گئے ہی جس کے آپ کا نام اور آنندی دونوں یہ نچولی دامان کے ساتھ کہنا چاہیے میں پوچھنا چاہیے تھیں ہاں جب اس زمانے میں آپ وہاں تھے تو منٹو کشن سرندس سے آپ کی بڑی ملاقات دیں رہتی یا پورا گروپ جو تھا وہ مہارا ایک اپنے اپنے کب سے لکھنا شروع گئے یعنی اپنے محول سے اکسانی کی وجہ سے یا دیکھئے یہ افثانہ نویسی تو میری بڑی پرانی ہے یعنی انیس سو پچیس چھبیس لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا عدب کا وہ اس وقت رومانی عدب بہت ہمارے جو ہم لوگ جو متاثر ہوتے تھے تو وہ سجاد حیدر یلدرم مولانا نیاز فدہ پوری رام احمد یہ لوگ اللہ ملحید الخیری وہ اس طور پر نہیں آتے وہ تو بہت تو اسی طرح سے ہم نے افثانی لکھنے شروع کیے ان سے متاثر ہو کے چنانچہ ابتدا میں پریم چند ہاں پریم چند تو پریم چند کو آپ رومانی تحریک سے آپ وابستان نہیں کر سکتے تو چنانچہ کاروانی سالہ سب سے پہلے میں نے ان کے خیال شروع ہوا تھا اس نے افثانے لکھنے شروع کیا لیکن جو میرے رومانی مشہور افثانے ہوئے وہ کاروانی سالنامہ کاروان جو ہے ابتدا میں چکتائی صاحب مکالا کرتے تھے کاروان کا پرچہ تو اس میں میں نے افثانے لکھنے شروع کیا تیز مجھے یاد آجی فوراں بچپن کے ساتھ یہ آپ بھول گئے آپ پھول کے ایڈیٹر ہو تھے یا میں انیس سو اٹھائی سے لے کے انیس سو سینتیس تک میں پھول کا ایڈیٹر رہا اور بات کی کم اموری کی وجہ سے اور کم علمیت کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ میرا کے طرز تحریر تھا وہ بہت سادہ اور آسان تھا اس پر یہ ہوا کہ پھول کی ایڈیٹر سی نے مجھے اور بھی آسان لکھنے پہ مجبور کر دیا اور یا آپ نے صحیح کہا کہ وہ لیکن کیا کہنا چاہیے آزاد آخبار نویسی کہنا چاہیے آزاد تحیر فری لانس تو اس کے بعد جب میں انیس سو سینتیس میں دلی آیا اس زمانے میں ترقی قصد تحریک جو تھی وہ کافی اپنے شباب پہ تھی اور اس سلسلے میں انگارے ایک مجموعہ تکلا تھا احمد علی اور لوگ ہاں احمد علی تو ان کا بڑا شورہ تھا ہم لوگوں نے کچھ فاشی تو میں اپنے دیے خاص طور پر وہ اختیار نہیں تھی فاشی تم رات یہ ہے کہ اس انگارے کے مجموعے میں کسی کو نہیں شوڑا گیا یہاں تک خدا کے متعلق بھی ایسی باتیں لکھی گئی تھی کتاب بین ہو گئی یہ وہ زمانہ تھا جب آپ انڈرہ روڈ پہ تھے اس زمانے میں ترقی پسند روڈ پہ تھا آپ کو یہ سنکے بڑی حیرت ہوگی کہ 1949 سے پہلے میں نے جتنے افثانے لکھے تھے جن میں زیادہ انصر رومانی افثانوں کا تھا وہ میں نے سارے رد کر دیئے ڈسکارڈ جسے تھے اور سب سے اچھا افثانہ وہیں میں نے لکھا جو آنندی تھا میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آیا سب سے پہلے میں نے آنندی لکھا پھر اس کے بعد میں نے کتبہ لکھا یہ دونوں افثانے بہت مشہور ہوئے اور یوں گویا کہ اپتدا ہوئی لیکن میں نے وہ جو رومانی تحریک کے افثانے لکھے ہوئے تھے محبت کا گیت اور مجسمہ اس قسم کے افثانے جو کارواہ میں چھپے تھے وہ گویا کہ اس میں شامل کی کیسی مجبور میں پترا صاحب نے ہمارے مشہور جو کہنا چاہیے جدید علم جدید طرز کے خدا انہوں نے بھی آپ کے لئے لکھا ہے کہ غلاب بات کے افثانے سب اردو افثانوں سے نیرالے ہیں ان میں بات تو ایسے ہیں ان کا ترجمہ کسی یورپین جو جو جائے اور ملک کے لوگ بھی انہیں پرن تپائیں گے وہاں کے لوگ انہیں پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گردو پیش کہیں ایسی دلچسپیان تھی جو غلاب باق کے بخیر آج تک نظر نائی بڑا کامٹیمنٹ ہیں اور جن کی بدولت اب زندگی کے بعد بے کیف گوشے بھی رنگی نظر آتے ہیں اور یہ صحیح بات ہے کہ جو قطبہ آپ نے لکھا ہے ایسا خوبصورت لکھتا ہے کوئی شکریہ نہیں اور اس قدر حقیقت ہے اس انسان کی جو کلر پر ہوساری ہوں ساری یعنی واقع ماحول رہتا ہے یہ وہ جو سلک جو جاتی ہے نئی ڈلی سے اندر سے گزرتی ہوئی سیکرٹری ایٹ کو اس وقت وڑا سی یا پارلیمنٹ سی میں آپ کو یاد رہا تو اس میں میں نے وہ بلکل اسی کا نقشہ اس میں قطبے میں ہے بنگالی بابو ہیں فائلے دبائے ہوئے ہیں اور ہے اور مشاہدہ کیریکٹر کا ان دو افثانوں کے بارے کے بات یہ 1940 کی بات 1949 میں لکھنا کی شروع میں پوچھ رہی تھی کس تیس سے عدبی محول میں پیدا ہوئے لکھنا میں نے یوں شروع کیا کہ کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اس میں یہ تھا کہ بعض مصنفوں کا اتنا گرویدہ تھا مثلا مولانا عبدالرحیم شرر شرر اچھا پرانا تو وہ ان کے ناول میرا خیال میں شاید ایک ناول ایسا نہ ہو جو مجھ سے رہ گیا اوپڑ ایسے ہی اتنا سرشار تو یہ لوگ انہوں نے بڑی امانگ پیدا کی کہ میں خود بھی لکھنا شروع یہ پسند 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 اپنے سارے اس طور کے لیکن یہ ہے کہ نہ میں متاثر ان سے ہوا ہوں نہ وہ مجھ سے ہوئے ہیں ان کا رنگ الگ ہے میرا رنگ سب سے الگ یہ نہیں میں نے ارز کیا کہ آپ کا رنگ متظاہر ہے منٹو آپ نہیں ہو سکتے کوئی اور منٹو نہیں ہو سکتا مگر ایک ماحول جہاں آدمی معلوم ہو کسی بڑی پرسنیلیٹی رہتی جیسے آپ کا کن رس میں پری چہرہ لوگ اس میں کس قدر خوبصورت چیز ہیں اس میں محسوس ہوتا ہے کہ تنز ہے بڑی حلقی لکھے اور آپ نے ڈوز کیا اس کو محب پسند کی طرح ایک ایک اس میں یہ تھا کہ اس تحریک سے میں اپنے آپ کو ترقی پسند عدیب کہلانا پسند نہیں کیا لیکن یہ تھا کہ اس دور نے سب لوگوں کی سانہ نگاری پہ کافی اثر ڈالا تو منٹو کے مطلب یہ ہے کہ منٹو اور میں ہم دونوں ایک دور کے لوگ ہیں میں غالبا ان سے زیادہ پرانا ہوں باہر یہ ہے کہ منٹو کا مجھے خوش ہی ہے کہ منٹو کسی کی تعریف مشکل صحیح کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ میرے بعض افسانوں کو انہوں نے بہت سرا اور مجھے اس کے مطلعے انہوں نے خدوط میں بھی ذکر کیا خود جو نے پرچا قردو عدب نکالا تھا آپ کے ہم عصروں میں آپ کس سے زیادہ متاثر نہیں پوچھ نے چاہتے بات یہ ہے کہ بد قسمتی سے ہمارے ہاں اچھا عدب حقیقت پسندانہ عدب جب نکلا وہ تو اسی وہ ہی زمانہ تھا جب یہ انگارے وغیرہ چھپے تھے تو اس تحریک سے محمد عصن عسکری کا بہت قائل تھا اور یہ کہنا تو ہوگا نا منطرہ عجیب کوئے وہ بھی میرے بڑے مددہ تھے چنوازے انہوں نے سب سے پہلے مجھے ریڈیو پر انٹریوز کر رہا ہے انہوں نے اپنی پسند کی کہانی کا ذکر کیا تھا اس میں میری کہانی کو بہت ہی خوبصورت تو میں بیدی کا بیدی کے بعض افسانے اور حسن عسکری کی تقریبا تمام چیزیں ان سب کو ہمیشہ پسند کرتا رہا اور ان کا مددہ رہا اور ان کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی کون سی ہو سکتی میں یہ کہنا چاہتا تھا یہ ہی نہیں بلکہ میں نے چونکہ یورپی عدب کا خاصا مطالعہ کیا خاص طور پر افسانہ نوی سکھا تو فرانسی افسانہ نگار موپسن اور روسی افسانہ نگار چیک آف ترگنی گور کی یہ گویا کہ بڑے میرے محبوب رائٹر دیں بلکہ مجھے کہنا چاہئے کہ میں عردو کے کسی عدیب سے بھی متاثر نہیں ہوا بلکہ یہ ہے کہ یہی لوگ جن کا میں نے نام گنوایا ہے اگر کچھ اس میں آپ کو خوبی نظر آئے تو اس میں شاگردوں میں مانوی طور پر کہنا چاہئے کہ میں تو پہلے ارز کیا کہ میں نے آپ پری جیرہ لوگ پڑھا اور اس کے اندر اندر محسوس محسوس کی طرح اپنے ٹویس کر دیا آدمی پریشان ہو کر رہ جاتا اور سرپرائز جی خیر انشارت تھی آپ نے اندر کیوں لکھا تھا کس وجہ سے آس سن میں آپ بتاتا گا یہ افسرہ میں سن 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 تالیس میں دوسری عالمی جنگ شروع ہونے سے کچھ ہفتے پہلے لکھا تھا ان دنوں میں دنی میں رہتا تھا اور آل انڈیا ریڈیو کے اردو رسالے آواز کاری جی تھا انہی زمانے میں دنی کا مشہور بازار چاوری تواہفوں سے خالی کرایا گیا تھا اور انہیں رہنے کو برن بسچن روڈ پر جگہ دی گئی تھی یہ مگر یہ سڑک تھی غیر آباد یعنی اس پر ریاشی مکان یا دکان غیر نہ تھی بس سڑک کے دونوں طرف خالی زمین پڑی تھی غالباً اس کی ویرانی کی وجہ سے دلی کی منصفل کمیٹی نے اسے شرفائے شہر کے لیے نسبتاً کم ضرر سمجھ کر اسے تواہفوں کو الارڈ کر دیا تاکہ وہ یہاں مکان بنوا کر اپنا دنبا پھر شروع کر تھی اس زمانے میں آل نیئر ریڈیو کا دفتر پرانی دلی کی علی پر روڈ پر واقعہ تھا اور میرا گھر نئی دلی کی ایک لین میں تھا یعنی میں شہر کے اس سرے پر دفتر مگر پھر رفتہ رفتہ اس میں نشوہ نوہ کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے اور راج مزدور نقشہ نویز ٹھیکے دار انجینئر منشی متصدی یہاں چلتے پھرتے نظر آنے لگے اور پھر ایک وقت اس اب یہ آیا کہ جوش تعمیر جنوب کی حد تک پہنچ گیا اور دن کے علاوہ رات رات بھر گیسوں کی روشنی میں کام ہونے لگا اور یوں چندی مہینوں میں کئی مگان بن کر تیار ہو گئے یہ تھا میرا مشاہدہ جو اندی کی بنیاد بنا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نہ میں نے کئی سے لیا ہے یہ میرا ذاتی مشاہدہ تھا جو میں نے خود دے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں